السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب موسیقی جب وائٹ کپروں پر کوئی سٹین لگتا ہے تو اس کو ریموف کرنے کے لیے بلیچ کا یوز کیا جاتا ہے جس سے سٹین ریموف ہو جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وائٹ کپروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور ان میں پیلا پر نمائے ہو جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رونگ وی میں بلیچ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر وائٹ کپروں پر سٹینز لگ جائیں تو آپ بلیچ کو کیسے پراپر وی میں یوز کریں گے کہ آپ کے کپروں پر سے سٹینز بھی ریموف ہو جائیں اور کپروں کی شائن بھی پر قرار رہے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے جی ایک وائٹ شلوار جس پر سٹینز لگے ہوئے ہیں میں اس کو واش بھی کر چکی ہوں لیکن سٹینز واشنگ سے ریموف نہیں ہوئے تو ابھی میں اس کو بلیچ کروں گی تاکہ یہ سٹینز اس پر سے ریموف ہو جائیں تو بلیچ کرنے کے لئے میں بکٹ میں لوں گی وارم وارٹر مطلب ہلکا سا پانی گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ ہوت وارٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں تو بس اس کے اندر میں ایڈ کروں گی بلیچ تقریباً کوئی ٹو ٹیبل سپون میں نے بلیچ ایڈ کی ہے کپروں کی کونٹیٹی کی صاف سے بلیچ کم یا زیادہ ہوگی زائیسی بات ہے اور اس کے اندر پھر یہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے ڈیٹرجنٹ جی ہاں جب بھی آپ کپڑوں کو بلیچ کریں تو بلیچ جب ایڈ کریں تو ساتھ میں ڈیٹرجنٹ بھی ضرور ایڈ کیا کریں ہم لوگ مسلی یہی کرتے ہیں کہ پانی کے اندر بلیچ ڈالتے ہیں اور کپڑے کو اس میں ڈپکا دیتے ہیں لیکن آئندہ سے آپ نے بلیچ کے ساتھ ڈیٹرجنٹ کو بھی مست ایڈ کرنا ہے اسے کپڑوں پر سے سٹین تو ریموو ہو گئی سہی بلیچ کے وجہ سے لیکن کپڑوں کی چمک بھی برکار رہ گی اور ان میں پیلا پن نہیں آئے گا تو بس اس کو میں نے اچھے سے ڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا کوئی ہاف اینار کے لیے اسی بلیچ اور ڈیٹرجنٹ والے پانی میں اور پھر ہاف آر کے بعد میں نے اس کو نکالا ہلکا سا رب کیا سٹین ریموو ہو گئے اور میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تو یہ تھا جی بلیچ کرنے کا پرفیکٹ میتھرڈ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے کسی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ